مہتر ویڈیو سرنٹ، یہ اتھاستیواری کے بسیو فیکلٹی ایسا سرنٹ، ایم کمیگتا ہے ایک نیو ٹاپک، یہ دی این اے بلوک دی این اے بلوک بہت امپورٹنٹ شیفٹر ہے جو آپ کے ایکزام کے لیے اور ساتھ ساتھ آپ کے کمٹیٹیو ایکزام کے لیے تو اس کو بڑے دھیان سے سمجھئے گا اور سمجھئے گا کیا کیا اس میں دیا گیا ہوا ہے پیوکہ اس سے ریلیٹڈ بہت سی کوشن، بہت سی ایچی کوشن جو آپ کے آنے والے ایکزام میں ضرور آئیں گے ہم لوگ بات کریں گے کہ دی بلوک کی پہلے پوزیشن کیا ہے تو دی بلوک کہہ رہتا ہے ایس اور پی بلوک کے بیچ میں آتا ہے یعنی اس کی پروپرٹیز ایس اور پی آر بیٹل کے بیچ میں رہتی ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ پیریوڈک پروپرٹیز پڑھیں گے پیریوڈک پروپرٹیز میں سب سے ایمپورٹنٹ ہے سٹڈینٹ الیکٹرونک کانفرگیشن الیکٹرونک کانفرگیشن یاد رکھے گا سٹڈینٹ کہہ رہتا ہے کہ آوٹر موششل کا رہتا ہے این مائنس ون دی ون ٹو ٹین اور این این زیرو ٹو ٹو یہ یاد رکھے گا کہ این مائنس ون میس ہوتا ہے کہ این مانے سب سے بہار اور این مائنس ون مانے اس سے اندر والا جس میں الیکٹرون کتے رہتے ہیں ون ٹو ٹو ٹین رہتے ہیں اور این ایس میں الیکٹرونک کانفرگیشن کرتے سمجھ زیرو ٹو ٹو رہتے ہیں یہ سمجھئے گا اور ہم لوگوں نے دھیجے گا ڈی بلوک میں فور پیریٹس رہتے ہیں یعنی کہ پی فور پی فائی پی سکس اور پی سیون پی فور میں تھری دی شیفشل بھرا جاتا ہے اس لئے اس کو تھری دی سیریز کرتے ہیں فائیٹ میں فور دی تو اس کو فور دی سیریز بولتے ہیں سیکس پیریٹ میں فائیدی اس سیریز کو فائیدی سیریز سیوین پیریٹ میں سیکس تو اس کو سیکس دی سیریز کہتے ہیں ہم لوگوں کو ایک چی چیز اور یاد رکھنی ہے کی پیریٹ سکس سے فورٹین ایلیمنٹس آفٹر لینثینیم ایٹومک نمبر خیفٹی سیون سے فورٹین ایلیمنٹس نکال کر کے لینثین ایلیمنٹس سیریز بنا ہے اسی طریقے سے ایٹومک نمبر ایٹی نائن ایٹینیم پیریٹ نمبر سیون سے فورتین ایلیمیٹس نکال کر کے ایٹی نائٹ سریز بنائیں گے کیونکہ ان کی پروپرٹیز دی بلوک سے میچ نہیں کرتی تھیں اسی لئے ان کو نکال کر کے پیریوڈک ٹیبل میں ایک الگ ٹیبل بنائے گئی جس سے بولا گیا ہم لوگوں نے ایک بلوک ایک بلوک ایکچلی میں پیریوڈک ٹیبل کے اندر کاؤنٹ نہیں ہوتی ہے یہ آپ کو معلوم بنا چاہے this is the defect of modern and as well as classical periodic ٹیبل اب ہم لوگ آتے ہیں electronic configuration میں تو ہم لوگ 3D series میں دیکھیں گے scandium atomic number 21 رہے گا تو 3D1 4S2 titanium 3D2 4S2 vanadium 3D3 4S2 chromium 3D5 5S1 یہ half field لہتا ہے stable لہتا ہے اسے لئے اس کا ایک electron transfer یہاں ہو جاتا ہے اسے لئے D5S2 اس کے پاس مینگنیز میں کیا رہا تھا D5S2 رہتا ہے iron میں D6S2 cobalt میں D7S2 رہتا ہے nickel میں D8S2 اور copper میں D10S1 اور zinc میں D10S2 رہتا ہے clear state یاد رکھے گا یہ اس کے بعد period 5 میں یعنی 40 series میں variations ہوتے ہیں کیوں کیونکہ lengthenite کے بعد 14 elements نکال کر کے lengthenite series بنا گئے تھی تو ایک دم سے یہ atomic number 57 اور یہ 72 لہتا ہے تو یہ 14 element کی gap کی ورے سے ایک دم سے atomic radii decrease ہونے کی ورے سے lengthenite کی atomic radii بہت تیجی سے decrease ہوتی ہے اسی لئے اس کو lengthenite contraction contraction ہوتے ہیں اسی طریق ایکٹینائٹ سے 14 elements نکالنے کے بعد atomic radii بہت تیجی سے decrease ہوتی ہے ایکٹینائٹ میں تو اسی لئے اس کو ایکٹینائٹ contraction ہوتے ہیں یاد رکھے گا clear تو اس کی بہت تیجی سے 4 دی سیریز یعنی پیریڈ میں ایکٹرونک کانفرگیشن میں بہت چینجز ہوئے تھے میٹ فیمیلی میں ایک ایک الیکٹرون اندر انرشل میں آگیا تھا جو ہونا چاہیے اوپر کے حساب سے یعنی 3D کے حساب سے اس میں ایک الیکٹرون اندر کر پرانسل ہو گیا آفٹر میٹ فیمیلی کیوں کس کی وجہ سے لیندھن آئٹ کانفرکشن کی وجہ سے تو دیکھئے ہم لوگوں کو اسی طریقے سے دی 1 S2 ٹیٹینیم کی طرح زرکونیم میں D2 S2 ویریڈیم کی طرح نیوبیم میں D3 S1 اور کرومیم کی طرح مولی بیڈم بھی ہاپ فیل D5 S1 اور مینیز کی طرح ٹیٹینیم D5 S2 لیکن آئرن کی طرح روتھینیم نہیں ہے یہ ایکشیپشن الیکٹرون کانفرکشن دکھاتا ہے لیندھن آئٹ کانفرکشن کی وجہ سے ایک الیکٹرون انرل آگیا D7 S1 ہو گیا اسی طریقے سے کووارڈ کی طرح روحونیم نہیں ہوتا ایک الیکٹرون اندر آگیا ہو گیا D8 S1 ہو گیا اسی طریقے سے نکل کی طرح پیڈلیم نہیں ہوتا یہ بھی ایکشیپشن الیکٹرون کانفرکشن بناتے ہیں تو ایک کے لگ دونوں الیکٹرون یہاں آگیا یہ ہو گیا D10 اور S میں 0 ہو گیا پھر اس کے بات کوپر کی طرح سلوار ہے کیونکہ وہ ویسے فیلڈ تھا پورا یعنی کہ D10 S1 ہو گیا یعنی کہ D فولی فیلڈ اور S ہاف فیلڈ اور زگ بھی کیا ہوتا ہے D10 S2 ہو گیا تو یعنی کہ بیٹر جو سٹھار بنائے ہیں وہ سب ہم یاد رکھے گا یہ ایکشیپشن الیکٹرونک کانفرگیشن شکر کلیر سرنٹ تو یہ ایکشیپشن کس لیے دکھا رہا ہے کیونکہ یہ لنثی نائٹ کانفریکشن ہوا اس وجہ سے ایک یہ ایکشیپشن الیکٹرونک کانفرگیشن دکھاتے ہیں ہونا چاہیے D9 S1 کپر میں اسی طرح S میں لیکن فلی ہو جاتا ہے کیونکہ ایک الیکٹرون اندر سٹیویلٹی مینٹین کرنے کے لیے آفٹر 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 4F سیریز بھی شروع ہو گئی ہے 6 پیرٹ کو 4F سیریز اور 7 کو 5F سیریز وہ تھے کیونکہ اس میں 4F آ جاتا ہے تو کچھ ایلیمنٹ میں ہم نے پہلے بتا دیا ہے جیسے لینثینیم کا میں لگ دیا ہے آپ کو دیکھئے 4F 14 5D 1 6 S2 اسی طریقے سے یہاں پر ہفینیم کا 4F 14 5 D2 6 S2 پھر انرشل اسی طریقے سے رہتا ہے تیڈینیم D3 S2 تنگ سٹنگ D5 S2 رہنیم D5 تنگ سٹنگ D5 S1 رہنیم D5 S2 آسمیم D6 S2 رہتا ہے ایریدیم D7 S2 اور یہ یاد رکھے گا یہ اور یہ چیپشنل دکھاتے ہیں تو یہ D7 S2 اور پیٹنپ D9 S2 اور یہ پھولی فیلڈ کی بجے D10 S1 رہتا ہے اور ملکری D10 S2 رہتا ہے ہم لوگوں کو اچھے یاد اکھنے ہے کہ ایریدیم کچھ ویرییشن دکھاتا ہے اس میں آدھیک تار ہوتا بھی ہے چینجز یعنی ایک اندرشہ میں آتا ہے یہ نہیں پیشن یاد رکھے گا ایٹومک ریڈیائی لیفٹ ٹو ریڈ جاتے ہیں ڈیکریز ہوتی ہے کیونکہ ایفیکٹیو نیوکلی چارج بڑھتا ہے اس لئے ایٹومک ریڈیائی بہت تیجی سے ڈیکریز ہوتی اور اس کے ساتھ ساتھ اینا D7 کی ویگ شیلڈ اپیٹ کی واجہ سے بھی ایٹومک ریڈیائی بہت تیجی سے ڈیکریز ہوتی ہوتی لیکن یاد رکھے گا اپٹر دی میٹ فیمیلی یعنی کی پرو میوم اور میگنیز سے نکل تک بہت تیجی سے نہیں ڈیکریز ہو کر کونسٹن ہا جاتی ہے کیونکہ یہاں پر D5 ہے یعنی الیکٹرون سب اپور ڈیکشن میں سے کوبارڈ میں D10 انٹی کلوک ویس کو نکل میں D8 انٹی کلوک ویس تو یہاں پر الیکٹرون الیکٹرون ریپلشن لگتا ہے تو الیکٹرون الیکٹرون ریپلشن لگنے کی وجہ سے خاص کار یاد رکھے گا کہ آئرن کوبارڈ نکل فیمیلی اٹومک ریڈیائی لگ بہت برابر ہو جاتے اسی لیے ان کی کیمیکل پروپرٹیز سیم ہو جاتی ہے یہ ایک جگہ exist کرتے ہیں اور اسی لیے یاد رکھے گا کہ میڈلیب نے پیریوڈک ٹیبل میں ان کو 8th گروپ میں رکھا تھا کیونکہ ان کے اٹومک ریڈیائی سیم ہو جاتی ہے اور اسی لیے ان کے لیے ایک بنایا تھا اس کے آفٹر دی نکل دی ٹیل ہو جاتا تو جیسے فل اپ ہو جائے گا تو اٹومک ریڈیائی سمول کورپر اور سیلو فیمیلی کی انکریز ہوتی ہے کیونکہ دی شپشن کمپلیٹ ہو جاتا تو ہم لوگ نے سیکھا کیا کی لیپ ٹو ریٹ جاتے ہے پیریوڈ میں اٹومک ریڈیائی ڈکریز ہوتی ہے پھر مینک رومی اور مینیز کے باد الیکٹرون الیکٹرون ریپلشن کی بجے سی آئرن کو بارڈ نکل کی اٹومی ریڈیائی برابر ہو جاتی ہے اس واجه سے انکی کی کی پرپرٹیز بہت سی سی ہو جاتی ہیں اور زنگ فیمیلی کی اٹومی ریڈیائی انکریز ہوگی کیونکہ سکرینی اپیٹ بڑھے گا اپیٹ نکل چال دکریز ہوگا لیکن بہت زیادہ ایسے چینجز نہیں ہوتے کیونکہ وہاں پار 4F سیریز آ جاتی ہے 4F کی ویق شیلڈ اپیٹ کی واجه سی ایسا کوئی چینجز نہیں جیادہ ہوتے کیونکہ ویق شیلڈ اپیٹ واجه سی اٹومی ریڈی آئی دکریز پیس ہی ہوگی clear understand now after that we are coming the third atomic volume and the density یاد رکھے گا کی ڈیکریز دنسٹی increase along a period but volume increase decreasing رہتی ہے دنسٹی کیا ہوگی increase ہوگی اور volume decrease ہوگی یاد رکھے گا کی highest highest density کس کی رہتی ہے highest density اس family میں iridium کی رہتی ہے اور خاص کا iridium ہم لوگ بات کر رہے ہیں اور osmium کی atomic radii لگ بھاک زیادہ رہتی density iridium اور osmium کی اس میں سب سے جیادہ density رہتی ہے iridium کی periodic table میں سب سے جیادہ density iridium کی رہتی گروپ میں جائے نہیں تو ہم لوگ کے ٹھیک opposite behavior volume بڑھے گا اور density decrease ہوگی کے لئے تو students یہ تھے ہم لوگوں کی different periodic property which is related to the e-block یہ 3 ہم نے آپ کو periodic properties main important بتائی next ویڈیو میں یاد رکھے گا remaining periodic properties کو ہم لوگ discussion کریں گے دھیان سے اچھی طریقے سے سمجھ گا آنے ویڈیو کو اچھی طریقے سے دیکھتے رہیے so thank you and thanks lot